اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنگیز خان کا اصلی نام کیا ہے اور کیسے اس کے ہاتھوں سب سے پہلے انسان کا قتل ہوا اور کیسے اس نے ایک شخص کا بدلہ ستہ لاکھ انسانوں سے لیا منگولیہ قبائل میں شنواری نامی شخص کے گار یارن سو باٹھ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اس نے تموجن رکھا چنگیز خان کا اصلی نام تموجن تھا تموجن جس کو لوگ چنگیز خان کے نام سے جانتے ہیں تموجن کے نام کے لفظی معنی لوہے کے کام کرنے والا ہے تموجن نو برس کا ہوا تو اس کے باپ کو دشمن قبائل کے ایک فرد نے قتل کر دیا ناظرین منگول وحشی قسم کی شکاری اور آنا بندوش قوم تھی جس کو انسانیت کا بالکل پتہ نہ تھا ناظرین مورخین کا کہنا ہے کہ تموجن کو ایک ظالم اور جابر چنگیز خان بننے میں جو بڑا واقعہ پیش آیا یہ ہے کہ اس کی بیوی برکا خاتون کو اگوا ہونا وستی ایشیا میں عورتوں کا اگوا ہونا ایک معمول کی بات تھی خود چنگیز خان کے ایمان کو اس کے باپ نے اگوا کر کے لیا تھا اور پھر اس سے شادی کر لی تھی چنگیز خان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کی بیوی کو ایک دشمن قبائل کے لوگوں نے چہرہگاہ سے پکڑ کر کافی عرصے تک اسے یرمگال بنا کر رکھا چنگیز خان نے اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے اس قبیلے پر بہت سارے حملے کیے اور آخر کار کا میاب بھی ہو گیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے پاس طاقت برقرار رکھنے کے لیے چنگیز خان ایک عجیب کھیل کھیلا کرتا تھا وہ اپنے اطراف کے شہزادوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادیاں کراتا تھا لیکن کیونکہ چنگیز خان ان شادیوں کے پیچھے تھا تو اس لیے یہ شادیاں کسی عذاب سے کم نہ تھیں چنگیز خان اپنے دماد کو جنگ کے اول دستوں میں بجواتا تھا اور پھر انہیں ماروا دیا کرتا تھا اور پھر بادشاہت اپنی بیٹیوں کے نام منتقل کر دیا کرتا تھا اس وجہ سے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ چنگیز خان کی بیٹیوں کی حکومت چین سے لے کر خورصہ تک کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی حکمت عملی کے تحت اپنے دمادوں کو قتل کرنے کا معاملہ ایک طرف لیکن ایک دماد ایسا بھی تھا جس سے چنگیز خان ذاتی طور پر بہت پسند کرتا تھا توکہ چاری نامی یہ دماد نیشہ پور کے ایک تیر انداز کے ہاتھوں قتل ہو گیا چنگیز خان کی بیٹی نے اپنے باپ چنگیز خان سے اپنے شہر کے انتقام کا مطالبہ کیا تو اس چنگیز خان نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور نیشہ پور پر چہر دوڑا مورخین یہ بتاتے ہیں کہ نیشہ پور کی عبادی اس وقت ستارہ لاکھ سے زیادہ تھی لیکن چنگیز خان کے لشکر نے وہاں حملہ کیا اور کچھ بھی زندہ باقی نہ چھوڑا چنگیز خان جس بھی علاقے پر حملہ کیا کرتا تھا اس میں بوڑے بچے خواتین یہاں تک کہ ہر شخص ہر چیز کو فنا کر دیتا اور خوب لوٹ مار مچایا کرتا تھا اس طرح اس نے ایک انسان کا انتقام ستارہ لاکھ سے زیادہ انسانوں سے لیا مورخین بتاتے ہیں کہ چنگیز خان کے آتھوں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ اس کے اپنے ہی بھائی کا قتل ہوا تھا وہ اس واقعہ کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ چنگیز خان نے ایک دفعہ ایک مشلی پکڑی اور اسے اپنے گھر لے آیا اور اس نے سوچا کہ ہم سب گھر والے مل کر اسے کھائیں گے پر جب یہ وہ مشلی گھر لے کر آیا تو اس کے بھائی نے اکیلے ہی وہ مشلی کھا لی اور اس کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا ناظرین چنگیز خان نے بارہ سو ستائیس میں چین پر پھر دوبارہ سے حملہ کیا اور اس جنگ کے دوران یہ مارا گیا اس نے اپنے مرنے سے پہلے کچھ ایسی وسیعتیں کی ہوئی تھی کہ اس کی قبر کسی کو نہ پتا چلے اور اخین کہتے ہیں کہ سپہ سلاروں نے اس کو ایک پہاڑی پر لے کے گئے اور وہاں اسے دفنا دیا اور پھر وہاں سے ایک ہزار گھوڑا دوڑایا تاں کہ اس کی قبر کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے اس وجہ سے آج دن تاک اس کی قبر نہیں دریافت ہو سکی منگولوں کے لوگ اس کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی قبر مل جانے کی وجہ سے دنیا میں دوبارہ فتنہ و فساد پھیل جائے گا اس ویڈیو میں جو آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے یہ یادگار امارت کے اوپر دوحلکہ مجسمہ چنگیز خان کا ہے ایک سو اکتیس فٹ اونچا اور ڈائی سو تن سٹیل لیس سے تیار کیا گیا ہے یہ اپنی نویت کا دنیا میں سب سے بڑا مجسمہ ہے اس امارت کے چھتیس ستون منگولوں کی نسل کے چھتیس قبائل کو ظاہر کرتے ہیں